اتحاد نیوز کو دیکھنے سے پہلے سبسکرائب کیجئے ہمارے چانل کو لائک کیجئے اور بیل آئیکان پر کلک کیجئے گا اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہو اتحاد نیوز میں آپ سبی کا خیر مقدم ہے یہ پہلی بار ہم اس طرح کا ایک چرچہ شتر یعنی کی تفسرہ ہم نے اتحاد نیوز کے سٹوڈیو میں بلایا ہمارے ساتھ خیاس مہمانان ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ہمارے ساتھ ہم نے ان کو مدو کیا ہے جس میں سے اہم مہمانان کے نام ہے انیل سامرکر صاحب جنہوں نے راجہ لکھمگوڑا کولی سے لاغ کیا اور جی ایسے سے اپنے بی ایسی مکمل کیا اور وہ بھارت مکتی مورچہ کے صدر ہیں بیلغام کے بیلغام زلا کے اور بامسیف کے بھی وہ صدر ہیں مولانا اسی کے ساتھ مولانا نظیراللہ حافظ نظیراللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ جمعیت اہل سنت الجماعت کرناٹک بیلغام شاک کے صدر ہیں امام و خطیب شاہی مجزد ہیڈکورٹر کیشر شاولی یا تو وہ اس کے امام و خطیب ہیں ایک اور خاص مہمان ہے ہمارے ساتھ مولانا سلیم ندوی جمعیت علماء ہند زلا بیلغام کے صدر ہیں امام و خطیب چھوٹی مجزد کیمپ بیلغام میں وہ اپنے خدمات انجام دے رہے ہیں اسی طرح سے ہمارے ساتھ ایک اور خاص مہمان ہبلی سے جڑے ہوئے ہیں شویب مرزا شویب احمد مرزا صاحب جو نامانگار سالار ڈیلی اردو اخبار کے وہ نامانگار ہیں اور شمالی کرناٹک کے وہ پورے ذمہ دار ہیں چلو جو موجودہ حالات ہیں پورے ملک میں جس طرح سے یہ ایک یا نارسی کو لے کر ہنگامہ کھڑا ہوا پھر یہ نارسی کی ہی آڑ میں جو سیٹیزن آمینڈمنٹ بیل کو جس طرح سے لاغو کیا گیا ایسا لگ رہا ہے کہ لوگوں کو منمانی کاربار مدی سرکار کی جانب سے چلا جا رہا ہے تو اسی کے مد نظر ہماری خاص مہمانوں سے ہم ان کی رائے جاننا چاہیں گے سب سے پہلے انیل سامریکر صاحب جس طرح سے بام سیف اپنے کاموں کو انجام دے رہا ہے اور ایک برامانواد اور منواد کے خلاف لیکن یہ دیکھا جا رہا ہے کہ کہیں پر اس کا اس حد تک تبدیلی یعنی کہ چینجس نظر نہیں آرہے معاشرے میں اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے یہ بیلگام جو ہے یہ بیلگام میں منوعدیوں کا پرباہ زیادہ ہے اس کا مکھے کارن یہ ہے کہ یہاں پہ جو بھی ورطمان پترے ہیں وہ زیادہ سے زیادہ وہ منوعدیوں کے ہاتھ میں ہیں منوعدیوں کے اشارے پہ چلنے والے ورطمان پتر بیلگام میں ہیں تو وہ لوگ یہ نہیں چاہیں گے کہ یہ منوعد ختم ہو یا یہاں کے مول نوازیوں کو نیائے ملے یا لوگوں میں کچھ جانکاری پیدا ہو کے لوگوں کو زیادہ معلومات ملے یہ وہ نہیں چاہتے اسی لئے انہوں نے اس کو دبا کے رکھا ہے تو جاہی رہے کہ ہر سماج کا ہر یوہ وہ ایسے ایسے یہ ورطمان پتروں کے نیچے آ کے اس کو یہ جانکاری ملنی تھوڑی کٹھن ہو رہی ہے اور اسی وجہ سے ہماری کوششیں بھی کئی بار ناکام ہو رہی ہے لیکن ناکام ہی تو کیا بولتے ہیں اسے سکسس کی پہلی سٹیپ ہے یہ ہم سمجھ کے اور آگے ہی جا رہے ہیں چاہے کوئی آئے یا نہ آئے لیکن ایک دن ضرور آئے گا کہ یہ منووادی لوگ سب دیش کے فیلن ہے یہ صد ہو جائے گا خود بخود سر یہ خاص بات یہ دیکھا جا رہا ہے کہ مسلم سماج تنہا پڑتا نظر آ رہا ہے کیوں بام سیپ کی جتنے کاریہ کرتا پورے ملک میں پھیلے ہوئے ہیں کیوں مسلمانوں کے حق میں وہ آ کر کام نہیں کرتے یا کرنا نہیں چاہتے یا کام کرنے کی ان کی تھوڑا تیزی دھیمی ہو چکی ہے کیا ہے ایسے ہے یہ مجھے نہیں لگتا کیونکہ بیلگام آپ اگر پکڑیں گے تو میرے جتنے بھی ممبر ہے میکزیمم آپ کے سماج سے ہے مسلمان سماج سے ہے میرا خود کا کوئی جاب بھائی پہلے شروع میں تو آتے تھے لیکن دھیرے دھیرے وہ ہٹ گئے کس کی سوچ کیا ہے کس کی سوچ اور کچھ ہے تو وہ پتہ نہیں چل رہا ہے کیونکہ وہ اپنے من کو کھلا نہیں کرتے لیکن میں دیکھ رہا ہوں کی ہر میٹنگ میں مسلمانوں کی سنکھیاں بڑھتی جا رہی ہر میٹنگ میں دو چار دو چار لوگوں کی بڑھوتی ہو رہی ہے لیکن سب کے سب سر پرابلم تو یہی ہے کہ مسلمان سب طرف جا رہا ہے لیکن مسلمان کے ساتھ کوئی نہیں چھوٹ رہا ہے یہ کیا بات ہے ابھی اس کا قارن تو اس دیش کا منوعدی سرکار ہے جو الگ الگ روپ سے مسلمان سماج کو ہی نشٹ کرنے پہ طلاع ہے اور دوسرا نشٹ تو کوئی نہیں ہوگا یہ سماج تو اتنا بڑا سماج ہے ہمارے دیش کا ایک نمبر پہ ہے ہندو ہے لیکن کون ہندو یہ ابھی تک تہہ نہیں ہوا ہر جات کا جو انسان ہے وہ کوئی بھی اس میں ہندو کہلانے لائک نہیں ہے وہ تو الگ الگ اس کا انسان ہے کھالی ایک برہمین ہے جو خود کو ہندو نہیں بولتا لیکن ہندووں کے سنگٹن کا نیتا بن کے بیٹا ہے یہ کیا کہتے ہیں کہ اکثر مراتھی میں بھی یہ محاورہ کہا جاتا ہے کہ مطلب برہمینوں کے بچے جو ہے سٹڑی کرتے رہیں گے اور جو بہو جن سماج کے بچے ہیں وہ سٹڑی میں رہیں گے جب فساد ہوتا ہے تو ان لوگوں کو مسلمانوں کے خلاب ایک منظم ساجش کے تحت بڑھکایا جاتا ہے تو یہ ساجش میں آتے کسے ہیں لوگ بتائیے یہ آپ کی بالکل صحیح بات آپ نے کہی کہ ہمارے لوگ سب کسٹڈی میں اور ان کے لوگ سٹڈی میں یہ تو اکثر دیکھا جاتا ہے بلگام میں تو بالکل دیکھا جاتا ہے صرف بلگام میں نہیں یہاں نزدیک جاؤ کولاپور یا پونے میں جاؤ ساتارہ میں جاؤ کرار میں جاؤ ہر جگہ یہی ایکویشن ہے کہ کوئی برہمین کا بیٹا کسی بھی چڑوڑ میں ہو یا اندولن میں ہو یا کس کے ایسے معاملے میں دکھالاندہ جی نہیں کرتے وہ لوگ اور اپنے بیٹوں کو وہ دور رکھتے ہیں یہاں پہ ایک انسان آتا ہے بلگام میں سانگلی سے آتا ہے میں نام تو اس کا نہیں لوں گا لیکن اس کا میں بتاتا ہوں جب اس کے جات کا آدمی بچہ اس کے پاس جاتا ہے تو آکے لے باجو میں لیتا ہے اسے ارے پاگل ہے کیا تو کیوں آیا ادھر یہ تیرا کام ہے تیرے باپ کا کام ہے تو یہاں نہیں آنا تو واپس چلا جا گھر سٹڈی کر آئی ایس بن آئی پی ایس بن بڑا آفیسر بن اپنے ماں باپ کا نام کما جا چل تیرا کیا کام نہیں اور جب کوئی مراتا ہو یا اور کوئی جات کا آدمی ہو وہ جاتا ہے تو اس کو آرے شواجی چا موڑا ہے اس تو ہاں تو کہا یہ کر تو اس تے مسلمان آئیت بکتی آنا مہاراج سے کام تمہالا دل ہے مہاراج آنے اور تمہیں آشے شیڑپٹا سر کے کائت برامنان سر کا بیاس کرت بستا ہے تمہیں ایسے ان کو الٹا بھڑکا کے اپنی اور کھنچ لیتا ہے بہت بہت بڑی بات کہی ہے انہوں نے کہ انیل سامرے کر صاحب نے ایک ایسے موضوع پر انہوں نے ایک ایسے سبجک پر روشن ڈالنے کوشش کی کہ کس طرح سے بھڑکایا جاتا ہے جو باہر سے آتے ہیں جو اپنے آپ کو ہندو توادی کہتے ہیں لہٰذا ہم آگے بڑھتے ہیں ہمارے ساتھ جو مولانا نظر اللہ صاحبی صاحب ہیں حافظ صاحب جس طرح سے حالات بنتے جا رہے ہیں تو یہ جو مسلمانوں کے اپر جس طرح سے حالات یہ رنما ہوئے ہیں تو کہیں ایسا نہیں لگتا کہ ہم نوجوانوں کو میں آپ کے ذریعے سے اور مولانا سے بھی مخاطب ہوں سمجھ لیجئے کہ کیا ہم اپنے نوجوانوں میں موجود حالات حاضرہ کو سامنے رکھنے میں کئی کم نہیں ہے سب سے پہلے تو میں آپ کے چینل اتحاد نیوز کا مشکور ہوں کہ آپ نے یہاں ہمیں مدعو کر کے اپنے اظہار خیالات کا موقع دیا آپ نے اور ساتھی ساتھ آپ کے چینل کے ذریعے جتنے بھی جو ہے آپ کے نیوز چینل کو سننے والے دیکھنے والے سامنے ناظرین ہیں ان تمام لوگوں سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ آج ملک کے جو حالات ہیں اور بالخصوص مسلمانوں کو جو ہے ایک تارگیٹ کر کے نشاندہی کر کے ان کے خلاف ایک نفرت اور ایک دشمنی کا ماحول بنایا جا رہا ہے اس سے بالکل نہ گھبرائیں بلکہ صبر اور ضبط کا دامن تھام کر کے رہیں اور بڑے اتمنان اور سکون کے ساتھ امن اور شانتی کے ساتھ اپنے حق کے لیے جو ہے لڑنا اور اپنے حق کو حاصل کرنے کی کوشش کرنا فی الوقت جو ہے ضروری ہے یہاں پر ہماری خاموشی ہماری کمزوری کے علامت سمجھی جا رہی ہے لہٰذا اب جو ہے اپنے حقوق کے لیے آواز بلند کرنا ضروری ہے مگر میں اتنی گزارش کرتا ہوں کہ پر امن طریقے سے جس سے جو ہے برادران وطن دیگر اپنے وطنی بھائیوں کو کوئی تکلیف نہ ہو دقت نہ ہو پریشانی نہ ہو اور ان کا بھی ساتھ کئی ایک ایسے سیکلر اور کئی ایسے آزاد خیال ہیں جو انصاف پسند ہیں وہ ہمارا ساتھ دیں گے تو ان کا ساتھ لیتے ہوئے ہم ان کے ساتھ مل کر کے جو آج نرسی اور سی اے بی ایسے منمانی قانونات جو کہ آئین ہند کے خلاف ہیں آئینی گفات کئی ایک اس میں زد میں آتے ہیں ان تمام کو بلائے طاق رکھ کر کے اپنے منمانی مرضی سے یہ قانون نافیس کر کے ایک ملک کے ماحول کو ایک نفرت کا رنگ دے کر کے بھڑکایا جا رہا ہے اس میں مسلمان کب بگڑے گا تو بگڑے گا ہی اور ایسے بہت سے حالات سے دوچار ہوتا ہوا آیا ہے مسلمان مگر ساتھی ساتھ میں اپنے برادرانے وطن جو بہت سنکھے آئیں میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ یہ مسلمانوں کے ساتھ ساتھ آپ کو بھی دھوکہ دینے والی بات ہے اس کے آڑ میں آپ کو بھی اصل مدوں سے بہکایا جا رہا ہے آج جو ملکی حالات ہے اکنام میں کس حد تک گل چکی ہے آج لوگوں کو روزگار نہیں ہے مہنگا یہ آسمان چھو رہی ہے یہ تمام مدوں کے طرف آپ کا دھیان نہ جائے آپ کا خیال نہ جائے اس کے لئے کیا ہے یہ تمام ایسے معاملات اٹھا کر کے مسلمان تو مسلمان آپ تمامی لوگوں کو بھی دھوکے میں رکھا جا رہا ہے اور آپ کو اصل مدے سے بھٹکا کر کے بس اسی معاملے میں اسی نفرت کے ماحول میں آپ کی ذہن سازی کر کے آپ کو لگا کر کے کیا ہے آپ کے ساتھ بھی دھوکہ کیا جا رہا ہے آج کے دور میں سب سے پہلے اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے جس وقت آپ اس بات کو سمجھ جائیں گے تو حکومت میں جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں اور ان کا منشاہ کیا ہے مقصد کیا ہے یہ اچھی طرح آپ کو سمجھ میں آئے گا آپ اپنے مذہبی نکتے نظر سے ایک اچھا سوچ کر کے جو ہے انہیں حکومت میں چن کر کے لائے ہیں یہ آپ کے اپنی اچھی سوچ ہے مگر کیا ہے اس کا فائدہ غلط اٹھایا جا رہا ہے اس کو اچھی طرح سے سمجھیں میری یہ عدبن گزالی شہ برادران وطن سے جتنے بھی مذاہب کے لوگ ہیں جتنے بہت سنکیا ہیں وہ جو ہے آج مل جل کر کے جتنے بھی الف سنکیا ہیں الف سنکیاں میں خصوصاً مسلمانوں کو تارگیٹ کیا جا رہا ہے تو ایسے میں جو سیکلر ذہن رکھنے والے ہیں وہ بھی جو ہے ساتھ دے کر کے یہ جو خلاف آئین کے خلاف اور جو ہے سمیدھان کے خلاف جو کچھ بھی معاملہ ہو رہا ہے اس کے خلاف آواز اٹھانا ضروری ہے ورنہ جو ہے دیش کی حالات کمزور سے کمزور تر ہوتی ہیں بہت بہت شکریہ حفیظ نظراللہ صاحب نے کہا کہ یہ قیمباد کی طرف انہوں نے بھی اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اس دیش کا صرف مسلمان ہی پریشان نہیں ہوگا بلکہ اکثریت طبقہ بھی پریشان ہوگا لہٰذا ہم آگے بڑھتے ہوئے مولانا سلیم جمعیت علماء ہن کے صدر ہیں ان سے ہم پوچھیں گے کہ حضرت جس قدر ماحول بنتا جا رہا ہے کہ ایسا نہیں لگتا کہ ہم حالات حاضرہ کے اوپر لوگوں کو سمجھانے میں کہیں کم رہے بچپن سے لوگوں کا کہنا ہم نے تقریباً تین سو لوگوں کی رائلی بلغام شہر میں تو ان کا کہنا ہے کہ علماء اکرام بھی تو بھی ذمہ دار ہے جو بچپن سے ایک ہی نہج کی تقریر بیانات کرتے آئے اور موجود حالات سے ہمیں قریب نہ کیا آج نہ نہ کیا جی سلسلے میں میری ذاتی رائے یہ ہے کہ علماء اکرام مسجدوں سے ہمیشہ حق کی بات کرتے رہیں اور بڑی جرت کے ساتھ کرتے رہیں ایسا نہیں کہ چند ہی موضوعات پر علماء بات کرتے ہیں ملک کے موجود حالات پر بھی بڑی جرت کے ساتھ الحمدللہ ہمارے شہر میں اور اطراف شہر میں علماء بات کرتے ہیں مگر اس بات کو اور کھلے انداز سے کہنے کی ضرورت آج محسوس ہو رہی ہے کیونکہ دشمن اب کھلے انداز سے سامنے آ چکا ہے اور وہ جنگ کا بگل بجا چکا ہے اگر ہم اس موقع پر حکمت عملی کے نام پر بزدلی دکھائیں گے اور حالات کا ڈٹ کر مقابلہ کرنے کی جرت اور حمد نہیں رکھیں گے پھر ہم اس ملک کو نہیں بچا سکیں گے ملک کے رہنے والوں کو نہیں بچا سکیں گے اس ملک کا وقاس نہیں کر سکیں گے اب دیکھئے یہ جو سی اے سی اے بی کا بل پاس کیا گیا ہے سراسر مسلم دشمنی اس کے پیچھے ان کی سوچ کا اظہار کر رہی ہے اس کے پیچھے کیا ان کو لگا تھا کہ کیا اس بل کے پاس ہونے کے بعد کیا ملک ترقی کرے گا کیا اتنی بڑی رکاوٹ آج تک ملک کے سامنے آئی تھی کہ ملک ملک کا وقاس سیٹیزنشپ امینڈمنٹ بل پر لگا ہوا تھا ظاہر بات ہے چھے مذہب والوں کو آپ سیٹیزن دینے کے لئے تیار ہیں اور مسلمان کو دینے کے لئے تیار نہیں ہیں یہ بل کا انوانی بتا رہا ہے آپ کے دل کا راز بتا رہا ہے آپ کی بھونائیں بتا رہا ہے آپ کی سوچ بتا رہا ہے اور آپ کا آگے کا پلان بتا رہا ہے اس موقع پر میں تمام بھارت واسیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ سوچیں اس مسئلے پر آج یہ مسلمانوں کا مسئلہ اگر آپ سوچ رہے ہیں تو غلط ہے آج یہ بھارت بھارت کے ہم سب کو مل کر اس ملک کو بچانا ہے دستور کو بچانا ہے اور اس ملک کو ترقی دینا ہے آج یہ رولنگ پارٹی یہ چاہ رہی ہے کہ کانسٹوٹیوشن کو ہم بدل دیں اپنے ارادے سے بدل دیں اپنی قوت سے بدل دیں پارلیمنٹ کے سیشنز کو آپ دیکھئے کتنی جرت کے ساتھ اور کتنی بیباکی کے ساتھ بل پیش کیے جا رہے ہیں گویا کہ ایک قوم کے ساتھ جو نفرت تمہاری ہے وہ تم بلوں میں پیش کر رہے ہو مگر یہ بات اچھی طرح رولنگ پارٹی کو بھی اور جتنی پارٹی سے پولیٹیکل پارٹی سے ان کو سمجھنا پڑے گا کہ یہ جو کچھ کھیل چل رہا ہے اس سے ملک ترقی نہیں کرے گا بلکہ گرتا چلے جائے گا یہاں کے رہنے والوں کا بڑا نقصان ہے بہت بہت شکریہ مولان صلیم صاحب نے بڑے بیباک انداز میں کہا کہ جو بل پیش کیا جا رہا ہے یہ گھر سمجھدانک ہے اور یہ پورے دیشواسیوں سے گزارش ہے کہ وہ اس کا ویروت کرے ہمارے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے ہم شوئی مرزا صاحب ہمارے ساتھ مجھو شوئی مرزا صاحب دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ یہ گودی میڈیا بنتا جا رہا ہے میڈیا جو ہے بلکل موڈی کی گود میں سو چکا ہے اور اسے کچھ نظر نہیں آ رہا جبکہ زمین میں دھستی جا رہی ہے لیکن سپرمیان کی طرح موڈی کو عمید شاہ کو پیش کیا جا رہا ہے یہ اردو اخبارات بھی اس میں آ چکے ہیں آپ کیا کہیں گے دیکھیں اردو اخبارات کو تو میں یہ چیز نہیں مانتا کہ پوری طرح زد میں آئے ہیں اگر آپ مطالعہ کریں اردو اخبارات کا تو یہ چیز آپ کو نہیں لگے گی گودی میڈیا تو ہے ہی ہے اسے انکار نہیں ہے لیکن جہاں تک اردو اخبارات کی جو پولیسیز ہیں وہ ایسا نہیں وہ حق بات کو جو ہے بیان کی ہیں اور جو بھی مظالم ہوتے ہیں مسلمانوں کے خلاف اردو اخبار میں جتنا اس کو بیباقی سے پیش کیا جاتا ہے شاید ہی کسی دوسری اخباروں یا پھر دوسری میڈیم کے اخباروں میں وہ چیز آپ کو نظر نہیں آتی دوسری بات یہ کہ ہر اخبار کی اپنی پولیسی ہوتی ہے اس پولیسی سے ہٹ کر دوسروں کو لکھنے کی یا بات کرنے کی وہاں پر اجازت نہیں ہوتی ہے اور اخبارات کے جو پولیسیز ہوتے ہیں آپ کو تو اس کا اندازہ ہے وہ جو ہے حکومت کو مندے نظر رکھتے بھی اس کی جو تشکیل دی جاتی ہے اور اخبار کی جو ہے پولیسی کے تہت ہی ریپورٹرز کو ایڈیٹرز کو لکھنا پڑتا ہے اظہار رائے کی جو آزادی ہے وہ برائے نام ہے برائے نام ہے مطلب ہر جگہ پر جو ہے حکومت کی جبکہ فریڈوم آپ سپیچ کہا جاتا ہے اور یہاں پر جیسا کی ملک کا جو دستور ہے وہ آئین ہے جو ہر طرح کی آزادی دیتا ہے پر وہ برائے نام ہی ہے یعنی کہ ہر جگہ پر یہ اپنا انکوش لگایا رکھتے ہیں تو اس کے اس سے باہر آنے کے لئے کیا کرنا چاہیے کیونکہ مسلمانوں کا کوئی میڈیا ہے نہیں اور مسلمان کوئی بات کرنا بھی نہیں چاہتا اردو اخبارات جیسا آپ کہہ رہے ہیں ہمارا مطالعہ یہ کہتا ہے کہ کہیں تو بھی وہ ڈرے ہوئے ہیں اور اگر دوسرے اخبارات کی جو سرکیاں وہی کو اردو میں تبدیل کر کے آپ لوگا لکھتے ہیں ایسا آپ کو لگتا ہے اس کے بارے میں آپ کیا دیں یہ بات تو صحیح ہے کہ مسلمانوں کا کوئی میڈیا نہیں ہے پھر سیٹلیٹ چینل کے بات کر رہا ہوں میں جو بیباکی سے مسلمانوں کے مسائل کو اٹھا سکیں اس کے اندر دوش مسلمانوں کا ہے جو لوگ آپ ہی چانتے ہیں آپ ہی کے چینل کو بتائیے آپ جو ہے اتنے بیباکی سے بات کرتے ہیں کتنا سپورٹ اور بتاؤن آپ کو رہا ہے آپ کے بلگام شہر سے تو مسلمانوں کے جو چنندہ لوگ ہیں جو حق کی آواز کو آگے تک پہنچانا چاہتے ہیں جو بیباکی سے بات کرنا چاہتے ہیں ان کا سپورٹ کرنے کے بجائے ہماری قوم جو ہے ان کی جو ہے ان کے پیٹ پیچھے برائیاں کرتی ہیں اور پھر انہیں توڑنے کی کوشش کی جاتی ہے ہونا تو یہ چاہیے تھے کہ مسلمانوں کا اب تک کتنے کروڑوں کی تعداد میں مسلمان ہیں معاشی احلات سے بھی جو ماشاءاللہ ان کے لئے کوئی بڑی بات نہیں اگر ایک جھٹ ہو جائیں مسلمان تو بڑی آسانی سے اپنا ایک میڈیا ایک چینل کھول سکتے ہیں لیکن کرنا نہیں چاہتے رہی بات اردو میڈیا کی اس کے اندر ہے مطلب اس کی پالیسیز ہیں وہ حکومت کو مد نظر رکھتے ہوئی بنائی گئی ہیں لیکن پھر بھی یہ ہے کہ دوسرے میڈیا کے بنیزبت ہوتا بھی ہے اسی وجہ سے تو پالیسیو کا اپنے چینجز کرتے ہیں تو مطلب سب لوگ بندے ہوئے ہیں پھر حق بات کون بولے گا پھر آگر اسی طرح سے میڈیا کے سہارے کہاں تک حکومت چلتی رہے گی کب تک چلتی رہے گی پھر ترقی کا کیا ہوگا کیسے کرنا کیا ترقی کا تو پتا نہیں ہے لیکن بہرحال جو میڈیا کی جو بات کر رہے ہیں تو یہ اظہار جو رائی کی جو بات ہے اب کہاں سے ریپورٹ ہیں کشمیر کے حالات آپ جانتے ہیں تین سو ستر ہٹانے کے بعد وہاں کے حالات آپ کو جو ہے آپ وہاں کے حالات سے آگا نہیں ہیں اس وجہ سے کہ جہاں کہیں بھی حکومت کو لگتا ہے کہ یہاں سے جو ہے حق بات سامنے آئے گی حقائق سامنے آئیں گے تو وہاں پر روک لگا دی جائتی ہے تو یہ ہوتا ہے اردو اخبار بھی اگر بالکل اسی نحج پر اگر کام کریں تو دن دور نہیں کہ ان کو جو ہے حکومت جو ہے پابند پابندی لگا دی گئے ان پر تو ضرورت یہ ہے کہ مسلمان ایک جو ٹھو اور پھر جو اپنے ایک میڈیا پھر کھولنے کی کوشش کریں یا پھر جو ریجنل لیول پر یا پھر لوکل لیول پر جو لوگ چلا رہے ہیں اس کو سپورٹ کریں ان کو بڑا ہوا دیں ان کے ساتھ رہیں پھر جو وہاں پر آپ کے اٹلیس لوکل ایشیوز پر آپ جو ہے بات کر سکتے ہیں وہاں پر بہت بہت شکریہ نامانگار سالار شوہیب مرزا صاحب نے بڑے صاف انداز میں کہا کہ کہیں تو بھی مسلمانوں کا یعنی کی مقامی لوگوں کا بھی ساتھ ہونا ضروری ہے اور یقینی طور پر ہم اس کو محسوس بھی کرتے جس طرح سے ہم بیلگام میں چلا رہے ہیں تمام مہمان آنکھ کا شکریہ اور دو دو منٹ میں کہیے کہ اب اس دیش کی جو حالت ہے اسے اگر بچانا ہے تو کیا رد عمل رہے گا کیا راہ ہے عمل ہمارے پاس رہے گا بتائیے سر اب یہ بات کو تھوڑا دھیرے سے بولنا ہوگا ایک تو شبد ہے سیٹیزنشپ ایمنمنٹ بل یہ تو سرکار کے صرف دکھانے کے دات ہے اس کے پیچھے ان کا چھپا ہوا ایجنڈا ہے جس کو اوپنلی بولتے ہو ین آر سی نیشنل ریجسٹریشن آب سیٹیزنشپ ایسے الگ الگ دو مدع ہے اس میں تو ان کا کیا ہے کہ ہم سیٹیزنشپ بحال کریں گے لوگوں کو ارے یہ کون لوگ ہوتے ہیں بحال کرنے والے یہ تو گھٹنا نے کچھ نیمات بنیا ہے کچھ قانون بنایا ہے اس کے مطابق ہر کوئی اس دیش کا ناغرک ہے اور ابھی جو یہ مسئلہ انہوں نے نکالا ہے یہ میرے خیال میں تمام مسلمان بھائیوں کو اس دیش کے لاغو نہیں ہوتا یہ پروہ اتری جو دیش ہے وہاں پہ قریباً نو لاک چالیس ہجار لوگ باہر سے آکے گھسے ہیں اس میں کچھ پاکستان سے ہے کچھ بانگلہ دیش سے ہے کچھ افغانستان سے ہے کنوں بھی دیش سے لوگ ادھر آئے ہیں تو سرکار یہ چاہتی ہے کہ ہندو کریشچن بودھ اور جین ایسے چھے جاتی کے لوگوں کو وہ ناغری قطو دینا چاہتی ہے نیشنل سیٹیزنشپ دینا چاہتی ہے صرف ایک جماعت کو نئی دینا چاہتی وہ ہے مسلمان ان سے وہ کیا چاہتی ہے سرکار کہ یا تو یہ آدمی کا جنم اس دیش میں ہو نہیں تو اس کے باپ کا یا ماں کا جنم ہمارے دیش کا ہو نہیں تو کم سے کم گیارہ سال یہ مسلمان اس دیش کا رہواسی ہو چکا ہو تب ہی وہ اس دیش کا ناغریق بن سکتا ہے نہیں تو نہیں تو اب سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ یہ جو باقی کے جو چھ جات کے لوگ ہے اس میں کچھ دھرمکے ہے کچھ جات کے ہے وہ لوگوں کا تو کام ختم ہوا وہ چار لاکھ جو ہے ان کو مل گیا ان کی جو گیارہ سال کی رہنے کی جو کنڈیشن تھی وہ چھ سال کر دی گئی لیکن مسلمان ان کے لئے وہ گیارہ سال کی ہی ہے تو تکلیف ایک ہی لوگوں کو آئے گی وہ مسلمان لوگوں کو تو اس کے اوپر آواج اٹھائی گئی کہ یہ آپ گھٹنا الگ الگ طریقے سے دو ناغریکوں کو کیوں لاغو کرتے ہو وہ ہوتے ہیں کہ ہم نہیں کر رہے ہیں ایسا ہم کہاں کر رہے ہیں یہ دیش کے ناغریک ہے ان کے لئے ہم نے گھٹنا لاغو کر دی اور مسلمان جو ہے یہ پانچ لاک چالیس آجار مسلمان جو بھار سے گھسے ہیں یہ ہمارے دیش کے ناغریک ہی نہیں تو ان سے ہمیں بھیدباو کرنے کیا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا اگر یہ ہمارے پھلانا پھلانا کنڈیشن کو فٹ نہیں ہے تو اپنے اپنے دیش کو ان کو جانا پڑے گا یہ ان کے اس طرح سے وہ دوہری چال ہے اور اس میں ایک وہ کرنے کی سوچ رہے کہ تمام دیش کے جو مسلمان لوگ ہیں ان کو یہ چھے جاتی کے لوگوں کے خلاف اٹھا رہے ہیں یا یہ چھے جاتی کے لوگوں کو مسلمانوں کے خلاف ٹھیرا کرنے کی کوشش ہے سر یہ ساورکر سر یہ ساورکر کی جو ٹو نیشن تھیری ہے اس کے اوپر یہ چل رہے کہ ایک ہندو راشتہ اور ایک مسلم راشتہ تو یہ جب سمویدان اس کی اجادت نہیں دیتا تو گروہ منتری پارلمنٹ میں اور اسمبلی میں کھڑے ہو کر اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو اس کو کیوں پورا دیش اس کے مقالفت نہیں کرتا سر نہیں ابھی کیا ہے کہ ستہ ان کے ہاتھ میں ہے کوئی کچھ بھی بولے تو وہ کیا کرتے ہیں کہ آرے تو دیش دروی ہے اگر میں بھی جا کے بولو آرے بھائی امید شاہ یہ تو غلط بات کر رہا ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے گھٹنا ایسے نہیں بولتی یہ بھی ہمارے دیش کے ہے یہ ہمارے بھائی ہے چاہے وہ دوسرے جماعت کے ہو کچھ بھی ہو لیکن ہم یہاں پہ مول نواسی ہے ہم ایک دوسرے کے بھائی ہے اگر یہ ہم بولیں گے تو بھی ایسا بات کر رہا ہے تو دیش دروی ایسے وہ لیبلنگ کر رہے ہیں اور ان کے ہاتھ میں آج پورا کا پورا میڈیا ہے صاحب نے بولا کہ سرکار کی پریشر میں آ کے نہ چاہتے ہوئے بھی کچھ چھپنا پڑتا ہے ہر ایک کو یہ بات ہو رہی ہے تو اس طرح سے میڈیا کو پورا کا پورا انہوں نے ہاتھ میں پکڑ کے لوگوں کے اوپر یہ ان کی زیادت ہی ہو رہی ہے جیسے ہٹلر نے کیا تھا لیکن ہٹلر کا تو آنت ہو گیا اسی طرح سے آج جو موڈی ہمیں دیکھ رہا ہے اس بھارت کا شہنشاہ وہ کل جا کے کہاں تو ایک ویلن بن جائے گا یا آمیت شاہ کہاں بھی جا کے برا آدمی ہی ہوگا اور کانگریس نے کیا کیا کانگریس نے بھی منوواد کو ہی بڑھاوا دیا ہے آج دیکھو آپ سب آئے ایس آئی پی ایس سب آفیسر منووادی ہے دوسرے جماعت کے جات کے لوگ بہت بہت اس معنی میں بہت کم ہیں بہو جنوں میں سے بہت ہی کم لوگ ہیں جو ایسی رینگ کے آفیسرہ ہیں ادھر آفیسرہ کون ہے صرف منووادی لوگ ہیں کرنا کیا چاہیے کرنا ہم سب مولنی واسیوں کو ایک ہونا چاہیے یہی میرا سب سے پرارتنا ہے انیل سامرکر صاحب کا آخری پیغام یہی ہے کہ تمام مولنی واسیوں کو یک ہو کر جو منووادی سوچ فکر کے لوگوں کو ہے انہیں یہاں سے باہر کرنا ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ موڈی آگے چل کر کہیں تو بھی وہ برا آدمی بنے گا اسی طرح سے امید شاہ بھی برا ہی آدمی نکلے گا یہ ان کا کہنا ہے مولنی صاحب ہندو راشتر کی طرف جا رہا ہے بھارت اور ایک یہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ جو جنگ آزادی ہے ہم نے سب مل کر لڑے تھے آج ہمیں ہی پوچھا جا رہا ہے کہ کیا یہ گلستان تمہارا ہے جبکہ ہم نے اپنے کھون سے سیچھا تھا جیسا عموان کہا جاتا ہے تو یہ اگر ہندو راشتر بنتا ہے یا دلیا مناغری قطو سیکنڈ سٹیزن چیپ اگر مصالہ ان کو ملتی ہے تو ہمیں علماء کرام اور عوام دونوں کی کیا کام سب سے پہلے میں یہ بتاؤں گا کہ آج جو ملک کے حالات ہیں یا تو کچھ جماعتیں جو سیاسی مقاصد کے لیے اپنے نفرت کا بیج وہ رہے ہیں یا وہ چکے ہیں اور نفرت کو پھیلانے کے لیے تعلیف کو توڑ مرود کر کے پیش کر رہے ہیں اور آج ہندوستان کے آزادی میں جتنے دیگر اور لوگوں کا ہاتھ ہے اس سے کہیں بڑھ کر کے مسلمانوں کا اس میں حصہ داری ہے مسلمانوں نے بھی اپنے جان کی قربانی لگائی اور یہ برادران وطن اچھی طرح سے جانتے ہیں آج اگر رولنگ پارٹی یا حکومت میں جو لوگ ہیں وہ تاریخ کو نظر انداز کر کے مسلمانوں کے کردار کو مسلمانوں کے قربانیوں کو نظر انداز کر کے ایک ایسا ماحول بنا رہے ہیں کہ مسلمانوں کا یہاں پر کوئی حصہ نہیں ہے یا مسلمانوں نے یہاں دیش کے لئے کچھ نہیں کیا ایسا ماحول بنا رہے ہیں تو یہ ان کے کہنے پر یا ان کے ایسی چیزوں کو پھیلانے پر نہ جائیں بلکر کے پورے برادران وطن اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ اپنے گراؤنڈ لیول پر اب زمینی حقیقتیں کچھ اور ہیں آپ کے اپنے پڑوسے میں مسلمان رہتے ہیں آپ کے ساتھ میں رہتے ہیں آپ کے دوست احباب ہیں آپ کے پڑوسی ہیں آپ کے ہم وطن ہیں صاحب دیش کے لئے کیا کرتے ہیں اور کس طرح سے کوشش کرتے ہیں یا آپ اپنے باپ دادوں سے سن رکھا ہے کہ وہ کس طرح سے قربانیاں دی ہیں سب مل جل کر کے یہ تمام کی تمام حقیقتیں آپ سے دور نہیں ہے آج اگر کوئی آ کر کے نفرت پھیلا کر کے حقیقتوں کا نظر انداز کر کے تاریخ کو توڑ مرود کر کے پیش کر رہا ہے تو آج ایسے لوگوں کا مو توڑ جواب دینے کے لئے ان کے باتوں کی طرف دھیان دینا نہیں ہے بلکہ سب مل جل کر کے جس طرح سے ہندوستان میں پیار و محبت کے ساتھ رہتے آئے ہیں اور مذہب کا ماننے والا اپنے مذہب پر رہتے ہوئے انسانی نکتہ نظر سے ہر ایک سے محبت سے پیش آ کر کے جو ہمارے ہندوستان کی تحذیب اور تمدن ہے گنگا جمنی تحذیب ہے اس تحذیب کو قائم و دائم رکھنے سے ہی ہندوستان بچ سکتا ہے اور ہندوستان کا آئین بچ سکتا ہے اور ہم ہندوستان کو بچا سکتے ہیں اگر ایسے لوگوں کے حوالے اگر ہم ہو جائیں گے تو ہم یاد رکھیں کہ ہندوستان کو بچانا ہمارے لئے مشکل ہو جائے گا اس لئے ایسے لوگوں کے باتوں پر ذرا برابر بھی نہ دھیان دیں بلکہ حقیقتوں کو پیشے نظر رکھیں حقیقتوں کو مد دیں نظر رکھیں نظر اللہ حافظ صاحب نے کہا کہ جو بھی جس طرح کی یہ فرقہ پرست سوچ ذہنیت رکھنے والے جو بھی افوائیں فائلہ رہے ہیں ان کی طرف دھیان نہ دیں کیونکہ یہ گنگا جمنی تحذیب اس کی بنیاد میں ہے اس کی محبت پیار محبت بھائیچارگی اس ملک کی بنیاد میں ہے اور یہ اس طرح سے آسانی سے اس کو ہلانی سکتے لیکن ہم سب کو ایک ہو کر چل مولانا سلیم صاحب یہ دیکھا جا رہا ہے کہ پرلیمنٹ کے اندر گوڑ سے زندہ باد کے نارے لگ رہے ہیں یہ مہتما گاندی کی اس دیش میں گوڑ سے زندہ باد کے نارے لگ رہے ہیں پرستادوی پرگیا سنگھ تھاکور جو بم دھماکوں کی مجرم ہے اور وہ زمانت پر باہر آئی ہے اور لوگ اسے کیونکہ مسلمانوں پہ تو مسئیبت آ ہی چکی ہے لیکن جمعیت کا کیا اس میں سٹینڈ رہے گا کیا ان کا ردیمہ رہے گا اس وقت پولیٹیکل پارٹیز کے جتنے لیڈرز ممبر آف پارلیمنٹ بنے ہیں ہم سبوں کو پہلے سوچنا پڑے گا کس کو ہم سیلیکٹ کرتے ہیں عام طور پر اللیٹریٹ لوگوں کو سماج کے اچھے جذبات نہ رکھنے والے لوگوں کو بعض مرتبہ تو لٹیروں ڈاکوں کو ہم سیلیکٹ کرتے ہیں ایسے لوگ جب پارلیمنٹ میں جاتے ہیں اور ایسے لوگ جا کر جب قانون بنائیں گے تو صاحب ہے گاندی کا قانون نہیں بنے گا وہ گوڑ سے کہی قانون بنے گا تو اس وقت سماج کا ہر آدمی فکر مند ہونے کی ضرورت ہے میڈیا بے باقی کے ساتھ کام کرنے کا ارادہ کریں اور اسی طرح ٹیچرز اپنا فریضہ ادا کریں الیکشن آ جائے تو ہم پارٹی سے اوپر اٹھ جائیں ملک کے بارے میں سوچیں اور میں ممبر آف پارلیمنٹ سے کہوں گا آپ اپنی رائے دینے کے لیے کسی چیز پر بٹن دبانے کے لیے پارٹی کے سوچ سے اوپر اٹھئے پیٹریارٹیزم اور حب الوطنی کسی پارٹی کے پیچھے لگنے کا نام نہیں ہے پیٹریارٹیزم اور حب الوطنی اس بات کا نام ہے کہ ہمارے کسی فیصلے سے کام سے ملک آگے بڑھتا ہو ملک کو ترقی ہوتی ہو رہی جمعیت علماء آزادی سے پہلے بھی ملک کی آزادی کیلئے اس نے قربانیاں دی جانے بھی قربان دی اور مال بھی قربان کیا اور اس سلسلے میں آزادی سے پہلے جتنے کام کی یہ دہرانی کی ضرورت نے آزادی کے بعد ملک کے اوپر جتنے حالات آتے ہیں یا ملک میں رہنے والوں پر جتنے آلات آتے ہیں آواز پہلے بھی اور آج بھی اٹھا رہے ہیں اور انشاءاللہ آگے بھی ہم لوگ اٹھاتے رہیں گے انصاف کے لئے ہم مذہب نہیں دیکھیں گے دھرم نہیں دیکھیں گے ذات نہیں دیکھیں گے جس پر ظلم ہو رہا ہے جمعیت علماء اس کے ساتھ ٹھہرنے کے لئے اس کی آواز میں آواز ملانے کے لئے تیار ہے اور انشاءاللہ آگے بھی کام کرتے رہیں بہت دو شکریہ مولانا کہہ رہے تھے کہ جمعیت علماء صرف کسی ایک مذہب کے لئے نہیں بلکہ اس دیش کا کوئی بھی ہو باشندہ جس پر بھی ظلم ہوگا ان کے لئے وہ وٹ کھڑے ہوں گے یہ جمعیت علماء ہند کا پیغام ہے شوہیب مرزا صاحب کہ آپ نے جیسے کہا کہ اگر گودیے میڈیا بنی ہوئی ہے تو اس سے باہر نکلنے کا کیا طریقہ ہے کیونکہ اگر اسی طرح سے اگر میڈیا کے سا ہر حکومتیں چلتی رہی تو یہ کہیں نہ کہیں پھر آخر میں اس کا زوال یقین ہے کیونکہ ویسے بھی اب جڈی پی نہیں رہی بھارت کی بھوک مری کی فیرست میں اول نمبر کی طرف بڑھ رہا ہے بھارت تو اب میڈیا کا رول میڈیا کیوں باہر نہیں آسکتا کیا یہ وہی اگر دباؤ ہے تو دباؤ کے تحت یہ کام کرتے رہیں گے جی بلکل آپ نے جو کہا کہ حکومتیں میڈیا کی ذریعہ نہیں بن رہی ہے بلکہ حکومت میڈیا کو چلا رہا ہے اور اس کے وغیر چارہ ہی نہیں ہے مسلمانوں کے پاس کہ وہ میڈیا کے سہارے رہیں یا تو پھر میڈیا کو فالو کرنا چھوڑ دیں اب یکثریت جو ہے ان لوگوں کی ہے اور میڈیا پر ان کا پوری طرح دباؤ ہے پورا پریشر ہے پورا انہوں نے خرید لیا ہے تو جو وہ چاہتے ہیں وہی دکھاتے ہیں اور وہ جو دکھاتے ہیں وہی لوگوں کی ذہنوں پر راج کرتے ہیں تو ظاہر سے بات ہے کہ آپ میڈیا کو ہے تو فالو کرنا چھوڑ دیجئے یا پھر جو اپنے خود کی جو سیلف سٹیڈی ہے اس سے آپ جو ہے نتائج کو حقیقی زمین حقائق کا پتہ لگائیں اس کے علاوہ کوئی دوسرا چارہ نہیں ہے ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ جو ہے فیرون کے دربار میں ہو اور پھر جو اس کے خلاف آپ آواز کریں اور فیرون آپ کو جو ہے خوشی سے رکھیں اپنے دربار میں ایسا نہیں ہو سکتا یا تو آپ کو فیرون کے ساتھ ہونا یا پھر موسیٰ کے ساتھ ہونا ہے یا تو آپ کو بغاوت کرنی ہے چاہے جس طریقے سے بھی ہو چاہے آپ کو جمہوری ترس کے طور پر بغاوت کریں یا پھر قلم کے ذریعے کریں بہرحال آپ کو کرنا ہے لیکن یہ ہے کہ اگر آپ نے حق کے آواز بلند کی تو آپ کے پر تکلیفیں آنا لازمی ہیں اور آ کر رہیں گی اس کے لئے آپ کو ذہینی طور پر تیار ہونے کی ضرورت ہے اگر نہیں تو پھر جیسا چل رہا ہے معاملہ اس کو چلتے دینا ہے بہت بہت شکریہ شوہے بحمد مرزا صاحب نے ایک باتوں باتوں میں اشاروں میں کہا کہ فیرون کے دربار میں ہے تو آپ کو یا تو فیرون کے ساتھ ہونا پڑے گا یا موسیٰ کے ساتھ ہونا پڑے گا خیر تمام تمام مہمانوں کا ہمارے اس اتحاد نیوز کے سٹوڈیو میں سب کا شکریہ انہوں نے آئے انہوں نے بے باکی کے ساتھ اپنی رائے رکھی ہم اسی طرح سے اگلے ہفتے پھر نئے مہمانوں کے ساتھ اسی اتحاد نیوز کے سٹوڈیو میں پھر یہ دہکتے موضوعوں پر یہاں پر لوگوں کے خیالات ان کے تفسرے کا ہم یہاں پر ایک پروگرام کیے جائیں گے اسی طرح سے ہر عبتے ہوتا رہے گا اتحاد نیوز دیکھنے کے لئے شکریہ اللہ حافظ